ہیلو ایبریون کیسے آپ سب لوگ میں ہوں آپ کا میڈیکل والا دوستو میں پھر سے آگے ہوں آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے کے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لائن ایکس 500 کیپسول کے بارے میں تو آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوگے اس طرح کی پیکنگ میں آپ کو مل جاتا ہے تو آج کی ویڈیو ہم جانیں گے کی اس کیپسول کا استعمال کب اور کن 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 کنڈیشنوں میں کیا جاتا ہے ساتھ ہی کن لوگوں کو یہ جو ہے نہیں لینی چاہیے اس سے دوری بنائی رکھنی چاہیے اور پرائیز وغیرہ جتنے بھی انفورمیشن ہے آپ کو ساری اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گی تو میں ایسی دوائیوں سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ بناتا رہتا ہوں تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں ساتھ ہی لگے بیل آئیگن کو پریس کر لیں لیٹس شورٹیفیکیشن کے لیے اور ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کیپ نہ کریں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے اس طرح کی پیک ہے یہاں پیچھے سے جو ہے کچھ اس طرح سے آپ کو لائنیس لکھا ہوا مل جاتا ہے جو کی 500 ایم جی کا ہے اس کے اندر کیمیکل کمپوزیشن کی بات کریں تو وہ ہے یہاں پہ لینکو مائسین ہائیڈرو کلورائیڈ جو کی پانچ ایم جی میں موجود ہے اور اس کا ایم آر پی کی بات کریں تو 168 روپے اس کا ایم آر پی ہے جو کی پندرے کی اپسول آپ کو اس ٹپ کے اندر میں مل جاتے ہیں جو لینکو مائسین ہے یہ ایک انٹی وائٹیگ انٹی بیکٹیریل میڈیسین ہے تو یہ بیک تیریل انفیکشن ہوتے ہیں ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے دوستو کافی سکچم اور اثرکار دوائی ہے لینکو مائسین ایک لینکو سمبائیڈ گروپ کی میڈیسین ہے تو کلینڈا مائسین کے بارے میں دوستو آپ نے کافی سنا ہوگا اور کئی سارے لوگ جانتے بھی ہوگے تو کلینڈا مائسین اور یہ ایک ہی کیٹیگری کی میڈیسین ہے یہ ایک ہی کیٹیگری سے سممند رکھتی ہے اور یہ بہت ہی پاورفل اور اثرتار میڈیسین ہے اس دوائی کو کب استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہ جو کیپسول ہے یہ آپ کو دائی سو امجی کی растرینٹ میں اور پان سا ام جی کی بھی آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کا استعمال کین کنڈیشن میں کیا جاتا ہے کس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو فرنس یادہی ہے کسی بیکٹی کو بوان یا پھر بوان جوائنٹ میں سوجن ہے درد ہے یا پھر انفیکشن ہے اس کنڈیشن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو لنگس ہوتے ہیں ہمارے گردے یعنی ان میں کسی بھی طرح کا کوئی انفیکشن ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے ڈاکٹر کی سلح کے انوزار اس کے علاوہ دوستو تھوریٹ جو انفیکشن ہوتے ہیں یعنی گلے میں انفیکشن، ٹونگ سیلز، تھوکنے گلے میں تکلیف ہونا اور اس طرح کی جو پریشانی ہے اس میں بھی اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے کافی زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو یورین انفیکشن جو ہوتے ہیں ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کی پساب میں جلن ہونا پساب کرنے کے بعد میں درد ہونا یا پھر پساب کرتے سمجھ درد ہونا اس کے علاوہ پساب بار بار آنا یا پھر رک رک کرانا تو جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے تب اس کا استعمال جو ہے وہ کرایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکان میں انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی اس کا استعمال جو ہے وہ کرا کیا جاتا ہے اور دوستو اس کے علاوہ پمپلز ایکنے میں بھی اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے بہت سے بیکٹر انفیکشن کو اسی کے دوارہ جو ہے ٹھیک کیا جاتا ہے کافی ایفیکٹیو میڈیشن ہوتی ہے یہ اس کنڈیشن میں تو دوستو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہی بات کریں سوجن آدھی یورین ڈارک یعنی کی پساب کا ڈارک ہونا اس کے علاوہ پیڑ درد بلیک شٹول یعنی جو آپ کی پوٹی ہوتی ہے وہ بلیک کلر کی ہو سکتی ہے سانس لینے میں تکلیف ہونا انٹرشٹائنل انفیکشن ہونا اور آنکھیں لال ہونا دست ہونا یہ کچھ اس سے سائیڈ ایفیکٹ دکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ کچھ جادہ تھوڑے سے گمبیر ہے تو اسی وجہ سے اس کا یو جو ہے وہ کافی کم کیا جاتا ہے ادھر انٹیویٹک کے مقابلے تو یہی ایک وجہ ہے جس کے قارن اس کا استعمال جو ہے وہ ہر کنڈیشن میں یا پھر ہر پیشنٹ کے لئے نہیں کیا جاتا ہے بات کریں کہ کن لوگوں کو اس کا سیون نہیں کرنا ہے تو جل لوگوں کو انٹرشٹائنل انفیکشن ہے یا کہ آتوں میں انفیکشن ہے یا پھر لیور کڈنی سے سممندد کوئی پریشانی ہے یا پھر پریننٹ میلائے جو ہیں وہ اس کا یوز نہ کریں اپنی مرجی سے اور وہ اس سے دور رہیں ان لوگوں کے لئے جو ہے اس کے اپسول سے دور رہنے کی سلا دی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کی ڈوز کی بات کریں تو اس کی جو ڈوز ہے 5 میلی گرام اسٹینٹ کے ساتھ میں جو اڈلٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے اس کی ڈوز جو ہے وہ بتائی جاتی ہے اور ڈوز جو ہے وہ صبح سام ایک ایک کیپسول کھانا کھانے کے بعد میں بتائی جاتی ہے اور باقی کی جو ہے وہ کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے اور جو 250 میلی گرام کی اسٹینٹ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ بچوں کو سجیسٹ کی جاتی ہے دوستو یہ تھی اس کے بارے میں جانکاری یدی آپ کو جانکاری پسند آئی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں کسی اچھے سی ٹوپک کے ساتھ میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر بھائی بھائی